بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں اب سے کچھ دیر پہلے مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے بظاہر یہ پریس کانفرنس ایک فیکی پریس کانفرنس ہے جس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں جو تین چار دن سے پوائنٹس دھورائے جا رہے ہیں وہی پوائنٹس اس میں بھی کہے گئے ہیں اور بظاہر اس میں کوئی مواد نہیں تھا کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی کوئی دھماکہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود یہ پریس کانفرنس پیغام کے لحاظ سے ایک اہم پریس کانفرنس ہے کیونکہ اس میں دبے لفظوں میں کئی شخصیات یا اداروں کو اہم پیغام دیا گیا ہے دیکھئے اس پریس کانفرنس میں اسے ایک بات تو آیا ہے کہ پریشانی بہت بڑھ گئی ہے اور پریشانی جتنی یہاں پاکستان میں بڑھی ہے اس سے زیادہ لندن میں بڑھ گئی ہے کیونکہ نواز شریف کا نام لے کر بار 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 تنقید کی جا رہی ہے اسٹابلش کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے طرف سے امران خان صاحب کے طرف سے کہ یہ جو سازش پاکستان کے خلاف تیار ہوئی ہے یہ سازش نواز شریف نے اغیار کے ساتھ مل کر رچائی ہے اور اس سازش میں اگرچہ امریکیوں کا ہاتھ ہے لیکن اس کے تانے بانے نواز شریف کے ذریعے سے پاکستان میں آکا جڑتے ہیں یعنی نواز شریف جو ہے وہ بنیادی طور پر کنیکٹ کر رہے ہیں اس پوری سازش کو امریکیوں کے ساتھ یا ڈیل کو فائنلائز کرنے والی وہی شخصیت ہیں اب یہ امران خان نے جب اسٹابلش کیا ہے تو اب گلی محلے میں اگر آپ چلے جائیں تھڑے پر چلے جائیں تو پوچھیں کیا ہو رہا ہے وہ کہے گا جی امریکہ تو امریکہ 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 امران خان کی حکومت ختم کرنا چاہتا ہے تو اس بات سے پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مریم سے کہا کہ تم اب اترو میدان میں کیونکہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ابھی بھی نرم نویہ رکھتے ہیں اور ابھی بھی سارے معاملے میں اسٹابلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیف آئے گا یا اشارہ آئے گا اور اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ انہیں ریسکیو کرے گی یہ شہباز شریف کو لگتا ہے نواز شریف کے خیال میں اور چونکہ یہ ہر گزرتے دن اور ہر گزرتے بلکہ گھنٹے کے ساتھ معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور عدالت میں معاملہ جو ہے وہ ابھی سمٹ نہیں پارا اور کل بھی شاید جو ہے اس پر دلائل ہوں اور پرسوں تک بھی شاید بات چلی جائے تو ایسی صورتحال میں مریم کو میدان میں اتارا گیا ہے اور پہلا جو اس کا مقصد ہے وہ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانا ہے سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانا ہے کہ ہمیں اس معاملے سے نکالیں ورنہ ہم جیسے پہلے مخالف رہے ہیں دوبارہ ہم وہ نشانہ تاک تاک کے لگائیں گے یہ پیغام سب سے پہلے سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے آج مریم کی پریس کانفرس سے اور آپ نے دیکھا کہا گیا خط جالی تھا اگر جالی نہیں تھا تو آپ نے دکھایا یہ معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے آج شاہ محمد قریشی شازیب خانزادہ کے پروگرام میں تھے اور شازیب خانزادہ بار بار ان سے سوال کر رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھئے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے وہاں سے ورڈکٹ آ دینے دیجئے لیکن مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنا ورڈکٹ دیا کہ خط جالی تھا نہیں جالی تھا تو آپ نے دکھایا کیوں نہیں اور ناشنل سکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیوں کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں وہ کرتی رہی ہیں پھر جب وہ اپنی ڈپلومیٹک جو میٹنگز ہوتی ہیں یعنی جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے ملاقاتوں کی وضاحتیں دیتی رہی ہیں کہ نئی جی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غدار ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سازش کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اتنے بیک فوٹ پر ہے ایک طرح سے مسلمی غنون کہ ان کو وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں اب اگر وہ بیک فوٹ پر نہ ہوتے یا ان کو نہ دھکیل دیا گیا ہوتا اور اگر اس وقت عوام میں ان کی پوزیشن اتنی پریشان کون نہ ہوتی تو یہ وضاحتیں وہ کبھی بھی نہ دیتے بلکہ ہنسی میں اڑا دیتے لیکن اگر ان کو وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ سنجیدہ ہے اور معاملہ خطرناک ہے تو اب یہ تمام چیزوں کا حوالہ دے کر انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں اس سے نکالیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آج بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم صرف اس معاملے کو دیکھیں گے کہ سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے سپیکر رولنگ دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا اور آج انہوں نے واضح کر دیا ہم خط کے معاملے میں نہیں پڑھیں گے ہم سازش کے معاملے میں بھی نہیں پڑھیں گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جی کوئی سازش انٹرنیشنل جو ہے وہ قوتوں کے طرف سے رچائے گئی یا نہیں رچائے گئی تو مریم بھی بھی چاہتی ہیں کہ عدالت صرف آئینی یا غیر آئینی تک محدود نہ رہے بلکہ کھل کر آئے اور بتائے کہ یہ اس کا سازش کا علامیوں میں کوئی ذکر نہیں ہے تو ایک پیغام تو یہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دوسرا پیغام کس کو ہے میں اس پر آنے سے پہلے میں بتا دوں کہ عدالت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ پولیسی میٹرز میں آئے وہ سازش پر ظاہر ہے ایسے کیسے بتا جا سکتا ہے جب تک کہ کمیشن نہ بنایا جائے اور عدالت اس معاملے کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہتی اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی عدالت پولیسی میٹرز میں گئی ہے چاہے وہ ریکورڈک کا معاملہ ہو چاہے آپ سکیورٹی کے متعلق وہ بیمورگیٹ کا معاملہ ہو تو اس سے نقصان ہوا ہے اس لیے رسٹرین کا مظاہرہ کر رہی ہے عدالت اور پولیسی میٹرز میں نہیں جانا چاہتی وہ آئینی معاملہ تک خود کو محدود رکھنا چاہتی ہے کیونکہ وہ کانسٹیٹوشن کی کسٹوڈین ہے اور اسے آئین کی تشریح کرنا ہوتی ہے تو یہ عدالت سے کیا چاہتی ہیں آپوزیشن اور سے مریمینی بلکہ سوہ سے لے کے شام تک جو مختلف پریس کانفرنس ہے ایک جاتا ہے دوسرا آجاتا ہے دوسرا جاتا ہے تیسا آجاتا ہے اور آپ غور کیجئے گا کہ عدالت میں کاروائی شروع ہونے سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے آپوزیشن کے رانموں کی پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ نہیں جو سپریم کورٹ کے باہر کھڑے دوسرا پیغام نواز شریف صاحب نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ اگر مریم کو ہم نے خاموش کیا ہوا تھا کافی جن سے اور وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگا رہی تھی اور وہ اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہی تھی اور ہم نے شباشریف کو آگے کیا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاکش نہیں رہے بلکہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اگر آپ معاملات کو تیہ نہیں کریں گے ہمیں نہیں بچائیں گے ہمیں بیل آؤٹ نہیں کریں گے اس معاملے سے اور آسانی کے ساتھ ہم پر سے یہ داغ نہیں دھویں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فرنٹ فوٹ پر آئے اور آ کر بتائے کہ نیشنل سکیورٹی کمیٹی میں سازش کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا اور قومی اسلامتی کے اندر اس کا انٹرناشنل قوتیں ہیں ان کا نواز شریف یا اپوزیشن کے لوگوں سے کوئی تعلق اسٹیبلش نہیں ہوا تھا وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یہ خواہش رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ آ کر ان کو بیل آؤٹ کریں اور چونکہ تین دن ہو گئے ایسا نہیں کر رہے ہیں وہ تو اس کے نتیجے میں مریم صاحبہ کا فیس دکھایا گیا ہے کہ پھر مریم جو ہیں وہ ہاکش بن کر سامنے آئیں گی اور وہ آ کر اپنے انداز میں پھر معاملات کو ڈیل کریں گی تو پھر ہمیں نہ کہیے گا کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے دوسرا پیغام جو ہے اداروں کو دیا گیا ہے تیسرا پیغام جو ہے وہ شہباز شریف کو بھی دیا گیا ہے اور شہباز شریف صاحب کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ معاملات پھر نہیں تیہ کریں گے تو پھر مریم جو ہیں وہ کو ہم میدان میں اتاریں گے اور وہ معاملات تیہ کریں گی کیونکہ کچھ دن سے آپ دیکھ رہے تھے کہ مریم جو ہیں وہ خاموش تھی اور شہباز شریف صاحب معاملات کو آگے لے کر چل رہے تھے لیکن اگر شہباز شریف صاحب نواز شریف کو بیل آؤٹ نہیں کروا پاتے یا ان کے اوپر سے یہ داغ جو سازش والا ہے یہ نہیں دھو پاتے تو نواز شریف کو تو شہباز شریف کی نہیں بلکہ پھر مریم کے ضرورت ہے کہ جو کہتی ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور ویسے مریم اتنی غلط بھی نہیں کہتی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جن اداروں کے خلاف وہ بڑی زبان استعمال کیا کرتے تھے اب وہ ان کے خلاف زبان استعمال نہیں کر رہی تو ایسا لگتا ہے کہ کمفرٹیبیلٹی جو ہے وہ انشور ہوئی ہے تو مریم نواز جو ہیں وہ پاور ٹاکس ٹو پاور والا فارمولا دوبارہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں اگر شہباز شریف صاحب اس پہ پیلا ان کو نہیں نکالتے تو اب یہ میرا خیال ہے انہوں نے پریس کانفرس باقی پریس کانفرس اگر آپ اٹھا کر دیکھے تو اس میں کیا تھا اس میں جی مہنگائی ہو گئی چینی آٹا خات کی قیمتیں عدویات غریب آدمی یعنی وہی بات ہیں جو ہر پیشی پہ حمزہ شہباز بھی کہتے ہیں ہر تقریر میں شہباز شریف بھی کہتے ہیں اور ہر جگہ پر ہوتی ہیں تو اس میں کوئی نئی بات یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی اگرچہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کے لیے مریم پریس کانفرس کرنے آتی اگر آپ دیکھیں کہ جب اناؤنس کیا گیا کہ مریم کہتے ہیں میری پریسر کا انتظار کریں نو بچ کے بیس منٹ پہ تو سب ہو گئے کہ کوئی خاص چیز ہے کہ نو بچ کے بیس منٹ پہ مریم نواز ایک پریس کانفرس کرنے جا رہی ہیں تو سب لوگ جو ہیں وہ متجسس ہو گئے لیکن اس میں سے نکلا کیا کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے چینی آٹا کھات قرآنی قیمتیں پھر انہوں نے کہا کہ آئین توڑا ہے یہ چار دن سے صبح شان دوپہ ٹاک شوز میں پریس کانفرس میں سب کہہ چکے ہیں یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تیم دن کے بعد مریم بتانے آئیں گی کہ جو آئین توڑ دیا گیا ہے سپیکر نے آئین توڑا ہے اور عمران خان نے آئین توڑا ہے اور پھر فرا بی بی کا انہوں نے ذکر کیا جو صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر پی ٹی آئی کی طرف سے جو خاموشی ہے وہ شکوک و شبہات کو جنم دے گی اس لیے میرا خیال ہے جن جن لوگوں سے متعلق ہے یہ الزامات یہ سکینڈل فرا خان کا ان کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے ورنہ شاید یہ الزامات اور تقویت پکڑیں گے تو یہ ہیں چیزیں میرا خیال ہے جو آج مریم نواز کی جو پریس کانفرنس میں سے جو کچھ نکلا ہے جو حاصل ہے وہ ہے دو اداروں کو پیغام اور تیسرے شخص اپنے ہی گھر کے شباز شریف کو پیغام یہ میرا انالیسز ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اتفاق کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پریس کانفرنس میں چونکہ کانٹنٹ نہیں تھا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی کوئی دھماکہ نہیں تھا صرف پیغام تھا اور پیغام اس میں سے یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ